دوستو آج ہم بات کرنے والے انویسٹرز کے بارے میں کہ انویسٹرز کے مائنڈ میں جو کنفیوزہ نے پیمنٹ کو لے کر کی پیمنٹ ان کو کیسے ملے گا تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور جہاں تک بات ہے ڈاکٹر نویرہ شیک کی ابھی ان کے اوپر جو بھی کیس چل رہے ہیں وہ ابھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئے ہیں باقی ابھی ان کا جو کوڈ میں حاضری بھی ہے تو اس طرح سے ابھی کچھ معاملہ جو صحیح نہیں ہو پایا ہے کچھ لوگوں کو پہلے پیمنٹ ملا تھا اور ابھی بہت سے لوگوں کا پیمنٹ نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں گائز تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا ایک اپنے اپ ڈیٹ میں کہ جنوری تک ہم جو ہے پیمنٹ کا پورا پروسس کریں گے اور اس کے بعد پیمنٹ دینا چالو کر دیں گے تو کیونکہ جنوری میں ان کے کچھ بزنس بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گوڑ کا بزنس ہمارا جنوری میں سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے میں پیمنٹ دینا چالو کر دوں گی اور اس میں انویسٹرز سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کینڈیڈیٹ میری کمپنی سے جڑ کر رہنا چاہتا ہے وہ جڑ کر رہ سکتا ہے اور جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے انہوں نے یہ چیزیں کہی دیں اب یہاں پر جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو پیمنٹ ان کو اب نہیں ملے گا اور جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری باتیں بیکار کی ہیں کیونکہ اگر پیمنٹ دینا ہوتا تو وہ اب تک پیمنٹ دے چکی ہوتی لیکن انہوں نے پیمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات نہیں کیے کہ پیمنٹ کب تک ملے گا لیکن گائز ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ کو غلط دشا میں نہیں لے جانا ہے بلکہ یہ سوچئے کہ اگر کسی کو پر کیس چل رہا ہے اور اتنے زیادہ انویسٹرز ہیں سبھی کا پیمنٹ ایک بارگی پہنچانا بہت زیادہ مشکل ہے یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کو اچھے سے پتا بھی ہوگا کہ کوئی بھی پیمنٹ پہنچانے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے ڈیٹا کو چیک کرنا ہوتا ہے پورا کام اس کا سسٹیمائٹک ہوتا ہے پوری ٹیم اس پر ورک کرتی ہے تب جا کر جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو پاتی ہیں کہ کس کا کتنا پیمنٹ ہے کس کو کیا ملنے والا ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد یہاں سے وہ ایشو ہوتا ہے تب جا کر پیمنٹ ان کے اکاؤنڈ میں پہنچتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگوں کو پیمنٹ دیا بھی گیا اس کا پیمنٹ پروف بھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یہ پیمنٹ ان لوگوں کو ملائے تو ان لوگوں کو پیمنٹ دیا گیا ہے اور جہاں تک بات ہے جن انورسٹرز کو پیمنٹ نہیں دیا گیا ہے تو ان کا بھی پیمنٹ آ جائے گا لیکن وقت لگ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیسہ لگایا ہے پیسہ تو آپ کا جا چکا ہے لیکن اگر کوئی کمپنی کی سی ای او یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیسہ سبھی کا دیں گے اور پیسہ کسی کا بھی نہیں ڈوبے گا تو اس پر آپ کو تھوڑا وشواس کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے مزی سے اس میں پیسہ اپنا انویسٹ کیا ہے تو تھوڑا آپ کو انتظار کرنا چاہیے اور میں ہیرا گروپ آف کمپنی کی ٹیم اور اسپیشلی ڈاکٹر نوہرہ شیخ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کام کو آپ جل سے جل کریں جو بھی پروسیزر ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور جو انویسٹرز کا پیسہ ہے ان کو ان کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کریں تاکہ جو بھی کنفیوزن ہے ان کا وہ دور ہو جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا تو میں انویسٹرز کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پریشان ہوں گے کنفیوز ہوں گے نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے یا مطلعہ کہ نیگیٹیو کومنٹس کریں گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور پیمنٹ آپ کا جب آنا ہے تب ہی آئے گا جب پروسیز ہو جائے گا تب ہی آئے گا اس لئے میں یہ ویڈیو آپ دونوں کے لئے بنا رہا ہوں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا دھیرے رکھیں پیشنٹس سے ہی کام چلے گا اس کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں ہے اگر والوں کا بھی پیسہ اس میں فسا ہوا ہے سبھی لوگ پریشانی کی پیمنٹ کب تک آئے گا تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن لوگ انتظار میں ہیں امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ آ جائے تو گائز آج کے لئے اتنا ہی تو ملتے ہیں گائز نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے دیجئے اجازت تھائنگ کیو سو مچ